بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈنٹس ویلکم بیک آور یوٹیوب چینل حاصل علم سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں دسوی جمعات سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ اول کا تیسرا سباقیمہ تعملات اور مساواتوں کا یہ پارٹ ایٹ ہے اس سے پہلے میں نے سات پارٹ کے اندر جو ہے اس سبخ کی تفسیری معلومات دیوئی ہے اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے میں نے رسکرپشن کے اندر لنک دیوئی ہے آپ وہاں سے جو ہے تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے جو ہے ٹیلیگرام گروپ قویز جو ہے شروع کیے گئے ہیں آپ وہ بھی گروپ کے اندر جائن ہو کر جو ہے تمام سبجٹ کے قویزز کو حل کر سکتے ہیں اور اپنے اگزام کی تیاری کر سکتے ہیں تو چلیے آج دیکھتے ہیں ہم کیمیای تعاملات کی شرح پر اثر انداز ہونے والے عوامل آپ جانتے ہیں جو کیمیای تعاملات انجام پاتے ہیں وہ کبھی سست انداز میں یا کبھی تیز انداز کے اندر ہوتے ہیں اور ان کیمیای تعاملات کی شرح پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں اس میں سے پہلا ہے آمل اشیاء کی نویت دوسرا آمل اشیاء کے ذرات کی جسامت تیسرا جو عوامل ہے جو اثر انداز ہوتا ہے وہ عامل اشیاء کا ارتکاس اور چہتا عوامل ہے تامل کا درجہ حرارت اور پانچ واہ تماسی عامل اس طریقے سے پانچ عوامل پر کیمیای تاملات کی شرعہ جو ہے منحصر ہوتی ہے آئیے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کی کس طریقے سے کیمیای تاملات کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے یا وہ سست ہوتے ہیں سمیہ پہلے ہم دیکھتے ہیں عامل اشیاء کی نویت نیچر آف ری ایکٹرنٹس دیکھئے بچوں نیچر یا نویت کسے کہیں گے جیسے آپ کے سامنے یہ خرغوش اور یہ کچوہ ہے توٹائز اب یہاں پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان کی نویت کیسی ہے تو آپ بولیں گے کہ خرغوش جو ہے یہ بہت تیز ہے پھرتیلا ہے جبکہ کچوہ جو ہے یہ بہت ہی آئیستہ چلتا ہے سلو ہے یا سست ہے ہے نا ہم نے جو ہے اس کی کہانی بھی سنے تھے بچوں دونوں کے اندر ریس بھی تھی اور جو ہے خرغوش جیت گیا تھا نہیں نہیں توٹائز جو ہے وہ جیت گیا تھا کیوں کیونکہ خرغوش نے جو ہے کیا کیا تھا لاپروہی کی تھی سست اور کاہلی جو ہے اپنی بتلائی تھی ہے نا لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ خرغوش کیا ہے یہ بہت پھرتیلا ہے تیز ہے اپنی نویت کے اعتبار سے اتھی طریقے سے کیمیای تعملات کے اندر کیمیای اشیاء بھی اسی طریقے سے تیز آمل اور سست آمل ہوتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں الومینیوم ال اور جس زیڑین دھاتوں کا ہلکایا ہوا ہائیڈروکلورک ایسیڈ یا ترشے کے ساتھ تعمل تو ہم نے الومینیوم لیا اور اس کا تعمل ہلکایا ہلکایا یعنی پانی ملا ہوا ایچ سیل ہائیڈروکلورک ایسیڈ کے ساتھ جب کیمیای تعمل کرتے ہیں تو ہم کو الومینیوم کلورائٹ یعنی نمک جو ہے جو پانی میں ہلپدیر ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے ساتھ ہی ہیڈروجن گیس خارج ہوتی جبکہ جست کا عمل اگر ہم ڈائیلیوٹ ایسیل کے ساتھ ہائیڈروکلورک ایسیڈ کے ساتھ کراتے ہیں تب ہمیں زنک کلورائٹ ڈائیلیوٹ ایسیل ٹو پلس ہیڈروجن گیس خارج ہوتی ہوئی دکھائے دیتی ہے لیکن بچو یہاں پر دیکھنا ہے کہ سب سے تیز آمل جو ہے الومینیوم کا عمل ڈائیلیوٹ ایسیل کے ساتھ ہوتا ہے یہ عمل تیز ہے زنک دھات کے مخابلے میں الومینیوم ہاتھ کا تیز آپ کے ساتھ عمل جلد اور تیز ہوتا ہے یعنی الومینیوم کیا ہے یہ تیز عمل ہے جبکہ زن جو ہے یہ سست عمل ہے تو جو تیز عمل رہیں گا وہ کیا کریں گا کیمیای تعملات کی رفتار کو بڑھاتا ہے اور جو سست عمل رہیں گا وہ کیمیای تعمل کی شرعہ کو کم کر دیتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے کیمیای تعملات کی شرعہ پر اثرانداز ہونے والے عوامل میں سے پہلا عمل ہے عامل اشیاء کی نویت ہم اگلے سبخ میں یا جو ہے آگے دیکھنے والے ہیں کہ کون کون سے تیز عامل ہے اور کون کون سے سست عامل چلیے اس کے بعد ہمارا دیکھتے ہیں عوامل دوسرا عوامل جو ہے عامل اشیاء کے ذرات کی جسامت دیکھیں بچوں ہم اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کو کیا کرتے ہیں ہم ٹکڑے کرتے ہیں اس کو چبا کر جو ہے اس کو باریک کرتے ہیں وجہ کیا ہے اگر ہم اس کھانے کو باریک نہ کریں تو کیا ہوں گا کہ وہ جلدی حضم ہونے کے لیے اس کو باریک کرتے ہیں تو باریک یعنی کی جسامت میں جو ہے کمی لاتے ہیں تو کیا کرتا ہے حضم ہونے کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے بلکل ویسے ہی کیمیای تعاملات کے اندر ذرات کی جسامت یہ بہت امپورٹنٹ روڑ ادا کرتی ہے چلیے دیکھتے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے دو امتھیانی نلی لینا ہے اور ایک امتھیانی نلی کے اندر چاہبادی فرش کا سفوف پاورڈر ہم نے لیے اور دوسری طرف ہم نے شہبادی فرش کے ٹکڑے جو ہے ہم نے استعمال کی ایک طرف جو ہے چاہبادی فرش کے ٹکڑے یعنی جسامت میں کیا ہے یہ بڑے ہیں جبکہ شہبادی فرش کا جو سفوف ہے پاورڈر ہے وہ جسامت میں بہت باریک ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اس سفوف کو اس پاورڈر کو جو ہے گمتھیانی نلی میں ڈالا جبکہ دوسرے شہبادی فرش کے ٹکڑے کو جو ہے ہم نے دوسری ٹیس ٹیوب کے اندر نلی کے اندر جو ہے ہم نے ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ڈائلیوٹ ایچی ایل ہلکایا ہائیڈروکلوریک ایسیڈ ڈالا دوسرے میں بھی ہم نے ڈائلیوٹ ایچی ڈائل ہلکایا ہائیڈروکلوریک ایسیڈ ڈالا جیسی ہم نے ڈالے تو ہم نے دیکھا کہ جس میں پاورڈر تھا اس میں جو ہے بلبلے اٹھنا شروع ہو گئے کیونکہ ایسیڈ اور پاورڈر کے درمیان میں شہوادی فرش کے سفوف کے درمیان میں کیمیای تعملات ہوتا ہے اور کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے بڑی تیزی سے خارج ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف جو بڑے ٹکڑے تھے جسامت میں بڑے تھے وہاں پر جو بلبلے خارج ہونے کا عمل ہے بہت ہی سوش تھا تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کیمیای تعملات کی شرعہ میں جو ہے اثرانداز ہونے والے وہ ذرات کی جسامت ہے یعنی جتنے بڑے آپ ٹکڑے استعمال کریں گے جسامت جتنی زیادہ استعمال کریں گے کیمیای تعملات کی رفتار کم ہوں جبکہ آپ جسامت میں اگر چھوٹے اور باریک اگر استعمال کرتے ہیں تو کیمیای تعملات کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے چلیے تیسرا عمل ہم دیکھتے ہیں تیسرا عوامل جو جو ہے وہ عامل اشعہ کا ارتکاز ہے concentration of reactants بچوں کیا آپ اسے پہجانتے ہی کیا ہے یہ ہے milk دودھ ہے نا اب یہاں پر آپ گاؤر کریں تو جو ہے ہمارے پاس ایک جو دودھ ہے وہ without water یعنی بینا پانی ملا ہوا ہے جس کو ہم عام زبان کے اندر گاڑا پینٹ جو ہے کہتے ہیں جبکہ دوسرے حصے میں جو ہے پانی ملا ہوا ہے جس کو ہم پتلا جو ہے دودھ کہتے ہیں تو یہاں پر جو بینا پانی کا ہے وہ concentration ہے مرتقیز ہے یعنی جس میں کسی خسم کی ملاوٹ نہ ہو وہ مرتقیز concentration کہلائیں گا جبکہ جس میں پانی ملا ہوا ہے وہ ڈائلیوٹ یعنی ہلکایا جو ہے کہلاتا ہے جس میں پانی ملا ہوا ہوتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جو مرتقیز رہیں گا وہ کیمیای تعاملات کی رفتار میں اضافہ جو ہے کرتا ہے جبکہ پانی ملا ہوا جو آمیل اشیاء ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے آہستہ جو ہے کیمیای تعامل انجام دیتی ہے کیسے آئی یہ ہمیں جو ہے دیکھتے ہیں ہلکایا اور مرتقیز ہائیڈرو کلورک ایسید کے ساتھ کیلشیم کاربونیٹ کے سفوف کے ساتھ ہونے والے تعامل پر غور کیجئے ہم پہلے ڈائلیوٹ جو ہے لیتے ہیں اور ڈائلیوٹ ایچیل ہائیڈرو کلورک ایسید کے ساتھ ہم کیلشیم کاربونیٹ سی اے سی او تھری کا عمل کرایا تو کیلشیم کلورائیٹ سی اے سی ایل ٹو پلس ایس ٹو پانی پلس کاربن ڈائوکسائیڈ سی او ٹو کیس خارج ہوتی ہے یہاں پر جو آپ عمل دیکھ رہے ہیں ہلکائے ترشے کے ساتھ کیلشیم کاربونیٹ کا تام ملخ دھیمی رفتار سے ہوتا ہے اور کیلشیم کاربونیٹ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جاتی اور کاربن ڈائوکسائیڈ گیس آہستہ آہستہ خارج ہوتی ہے تو یہاں پر جو ایک کی نہیں کیا ہو گیا ہلکائے ڈائیلیوٹ ہم نے ایچ سی ایل استعمال کیا ڈائیلیوٹ ایسید استعمال کیا جس کی وجہ سے جو ہے کیمیائی تعمل کی رفتار دھیمی ہو چکے جبکہ کونسنٹریشن مرتقیز جو ہے تیز آپ کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو جو ہے کیا ہوتا ہے کیلشیم کلورائیٹ پلس پانی پلس کاربن ڈائوکسائیڈ لیکن اس مرتبہ مرتقیز ترشیو کے ساتھ تعمل جلد ہوتا ہے اور کیلشیم کاربونیٹ فوراں ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے مرتقیز اور ہلکایا جو ہے ایسید کے استعمال کی وجہ سے ہوا یعنی ارتکاس کی وجہ سے ہوا کونسنٹریشن یا ڈائیلیوٹ جو ہے ہم نے استعمال کی ہے اس کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے کیمیائی تعملات پر پڑا ہے تو کیمیائی تعملات کی شرعہ میں اضافہ یا کمی کرنے کا جو ہے عوامل ایک عامل اشاہ کا ارتکاس ہوتا ہے نیکس جو ہمارا عوامل ہے وہ تعمل کا درجہ حرارت تیمپریچر آف ڈا ریاکشن پیارے بچوں ابھی ابھی آپ نے جو ہے کھانا کھایا ہوں گا تو وہ کھانا بنانے کے لیے ہمارے امی نے جو ہے کیا استعمال کیا ہے آگ استعمال کی ہے حرارت اس کو دی ہے گیس کے اوپر لکڑیوں کے اوپر جو ہے ہم کھانا پکاتے ہیں تو جو ہے کھانا پکانے کے لیے شرط ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے انہیں درجہ حرارت جو ہے مہیا کریں تو درجہ حرارت کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کیمیائی تعمل میں اضافہ ہوتا ہے یہ کبھی آپ نے جو ہے دہی بناتے ہوئے دیکھا ہوں گا دہی بنانے کے عمل کے دوران سردیوں میں اگر ہم دہی بناتے ہیں تو سردیوں کے اندر دہی بننے کا عمل سست ہوتا ہے جبکہ گرمیوں کے موسم میں دہی بڑی تیزی کے ساتھ بنتا ہے وجہ گیا ہے درجہ حرارت درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کیمیائی تعملات کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے اور پچھلے ہم نے جو ہے تہویلی عمل کے اندر دیکھا کیلشیم کاربونیٹ ہم نے جب کیا کیا تھا گرم کیا تھا تو جیسے ہم نے گرم کیا تھا حرارت دی تھی تو کیلشیم کاربونیٹ کے اندر سے کاربن ڈیوکسائیڈ گیس خارج ہوئی تھی اور جو ہے وہ چونے کے پانی سے گزر کر چونے کے پانی کو دودیا کر دیا تھا لیکن کب ہوا یہ جب ہم نے کیلشیم کاربونیٹ کو حرارت دی اگر ہم حرارت نہ دیتے تو کیمیہ تعامل انجام نہیں پاتا اور جو ہے چونے کا پانی دودیا نہیں ہو سکتا تو آپ جان رکھئے یاد رکھئے کہ تعامل کی جو ہے رفتار یا جو ہے کیمیہ تعاملات کی شرح میں اضافہ کرنا یا کمی کرنا اس میں جو ہے درجہ رات کا ایک اہم رول جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اگلا ٹاپک ہے ہمارا تماسی آمیل تماسی آمیل پیرا بچوں آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوں گا یا پہلے بھی آپ جانتے ہوں گے تو چلیئے آپ کے سامنے یہ کچھ شکلیں ہیں کہ آپ انہیں پہچانتے ہیں پہچانا آپ نے کیا ہے یہ پپائی شباش اور یہ دوسری چیز جو ہے سپاری سپاری کا استعمال جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے جو ہے کینسر ہوتا ہے تمباکو وغیرہ جو ہے آپ پتا ہے کہ تمباکو یا سپیاری جو ہے یہ بہت ہی ہانی کا رگ ہو سکتی ہے ہمارے جسم کے لئے اب مجھے بتلائیے کہ پپائی یا سپیاری کا استعمال کہاں پر گیا جاتا ہے میں آپ کو ایک چیز بتلاتا ہوں آپ جو ہے اپنے امی سے پوچھئے کہ گوشت جو ہے جو میٹ ہوتا ہے جو گوشت ہوتا ہے وہ جو سخت ہوتا ہے اس کو گلانے کے لئے پپائی کا یا جو ہے سپاری کا استعمال کیا جاتا ہے یا دعوتوں کے اندر جو ہے یہ دو چیزوں کا استعمال کر کے گوشت کو گلانے کا کام کرتے ہیں یعنی کیمیای تعمل کی رفتار میں اضافہ کرنے کے لئے جو ہے تماسی عامل کا استعمال کیا جاتا ہے تماسی عامل جو کیمیای تعملات میں حصہ نہیں لیتے بلکہ کیمیای تعمل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے ٹیسٹ بڑھانے کا پپائی کا کوئی رول نہیں ہوتا سپاری کا کوئی رول نہیں ہوتا بس ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ گوشت کو جل سے جلد گلا دیں چلی ہم سائنٹیفک مثال لیتے ہیں پوٹاشیوم کلوریٹ کے سی ایل او تھری کو گرم کرتے ہیں تو اس کی تحلیل بہت تیمی رفتار سے ہوتی ہے جیسے ہم نے کیا کیا گرم کر رہے ہیں اسے پوٹاشیوم کلوریٹ کو تو کے سی ایل پوٹاشیوم کلوریٹ پلس آکسیجن جو ہے حاصل ہو رہی ہے لیکن بہت ہی دھیمے عمل میں جبکہ ہم اس کو گرم کر رہے ہیں اگر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی کرتے ہیں اور تامل کا درجہ بھی بڑھاتے ہیں تب بھی تامل کی شرعہ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا کیا جائیں اس کے اندر مینگنیز ڈائی آکسائیٹ مینگنیز ڈائی آکسائیٹ ٹال دیا جائے تو کیمیای تامل کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے اب اس مینگنیز ڈائی آکسائیٹ نے کیا کیا کیمیای تامل میں حصہ نہیں لیا بلکہ کیمیای تامل کی رفتار میں اضافہ کر دیا تو اسے تماسی آمل کہیں گے جو کیمیای تامل میں حصہ نہ لے لیکن کیمیای تامل کی رفتار میں اضافہ کر دیتی ہیں اسے تماسی آمل کہتے ہیں تو مینگنیز ڈائوکسائٹ کی موجودگی میں KCLO3 کی تحلیل کی رفتار تیز ہوتی ہے اور آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے اس تعمل میں مینگنیز ڈائوکسائٹ MNO2 میں کسی خصم کی کیمیای تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو ہمارے پاس تماسی آمیل کی ایک تاریف ہے جو آپ کو یاد کرنی ہے بچوں جس شائع کی موجودگی کی وجہ سے کیمیای تعمل کی شرع میں تبدیلی واقع ہوتی ہے لیکن اس شائع میں کوئی کیمیای تبدیلی نہیں ہوتی اس شائع کو تماسی آمیل کہتے ہیں اچھے تریخے سے یاد رکھئے جس شائع کی موجودگی کی وجہ سے کیمیای تعمل کی شرع کیمیای تعمل کی رفتار میں تبدیلی واقع ہوتی ہے لیکن اس شائع میں کوئی کیمیای تبدیلی نہیں ہوتی کہتے ہیں جیسے مینگنیز ڈا آکسائیڈ جیسے پپائی جیسے سپاری پپائی اور سپاری جو ہی ہم آم زبان کے اندر سمجھنے کے لیے مثال دی ہوئی ہیں بچوں آپ کو ایسے تماشی آمیل جو ہے اپنی کتاب میں سے انٹرنیٹ سے جو ہے کٹیلیسٹ کے ایک لس بنا کر مجھو ہے کمنٹ باکس میں ڈالیے اور مجھے بتلایا کون کون سے جو ہے کٹیلیسٹ آپ جانتے ہیں اس طریقے سے جو ہے تماشی آمیل ہمارے ہوئے امید ہے آج کے جو کیمئی تعاملات کی شرح پر اثرانداز ہونے والے آمیل کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے ہر ایک کو جو ہے باریک بینی سے آپ جو ہے پڑھیں گے یاد کریں گے اور جو ہے اس کو لکھیں گے بنے رہی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو جو ہے آگے کی تقصید اور تحویلی تعامل کے بارے میں جو ہے آپ کو بتلایا جائیں گا اور ساتھی ساتھ جو ہے ہمارے قویز گروپ کے اندر ٹیلیگرام گروپ سے ساتھ جڑیے جس میں جو ہے ہر سبجیٹ کی جو ہے قویزز جو ہے بنایا جا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ جوائن کیجئے ان قویزز اس کو سال کیجئے جو غلط آتے ہیں اس کو سمجھئے اس کو یاد کیجئے اور جو ہے ہمارے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہیے آسیلے تھینکیو بہت بہت شکریہ